اور اب ایک بڑی خبر مہاراج سے لوگ ڈاؤن 3 کو لے کر کہ کچھ نیم وہاں بھی جو جاری کہے گئے وہ اس وقت آپ کے ٹیلویزن سکرین پر ہیں ہوائی جہاز ٹرین اور میٹرو ابھی لوگ ڈاؤن 3 جو جاری ہوگا کل سے اس میں بھی اس پر پابندیاں جاری رہیں گی راجی میں سبھی شکشن اور سنستان بند رہیں گے مہاراج میں سبھی ہوتل اور مالز بھی بند رہیں گے لوگ ڈاؤن 3 پر یہ مہاراج سے بڑی خبر سترہ مئی تک لوگ ڈاؤن 3 جاری رہے گا ہوای جہاز ٹرین اور میٹرو نہیں چلیں گی اس دوران گرین زون میں شراب کی بکری ہو سکے گی یہ ایک بڑی خبر اورنج زون میں شراب کی بکری بھی ہوگی ریڈ زون میں کنٹینمنٹ زون کے جو حصے ہیں وہاں پر شراب کی بکری نہیں ہوگی تو بڑی خبر اس وقت کیا آپ کے ٹیلویزن سکرین پر مہاراج میں لوگ ڈاؤن 3 کے دوران کیا کیا چیزوں پر پابندی جاری رہے گی اور کون سی چیزوں میں چھوٹ مل سکتی ہے وہ اس وقت آپ کے ٹیلویزن سکرین پر ہے ہوای جہاز ریل اور میٹرو نہیں چلیں گی سبھی شکشن اور سنستان بند رہیں گے تمام ہوتل مالز یہ بھی بند رکھے گئے ہیں لیکن شراب کی بکری کو گرین زون میں اجازت دی گئی ہے اورنڈ زون میں بھی پرمیشن دی گئی ہے لیکن جو ریڈ زون کے کنٹینمنٹ ایریاز ہیں وہاں پر شراب کی بکری نہیں ہوگی تو لوگ ڈاؤن 3 کو لے کر کے الگ الگ راج اپنے علاقے میں جو سہولیتیں دینے کی کوشش کر رہے ہیں ان میں سے مہاراشت میں اب شراب کی بکری کی اجازت دی گئی اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ اتر پدیش میں بھی شراب کی بکری کو اجازت دی گئی ہے ریڈ زون میں جو کنٹینمنٹ کے ایریاز ہیں وہاں پر شراب کی بکری پر پابندی جاری رہے گی لیکن اس کے علاوہ گرین زون اور اورنڈ زون میں شراب کی بکری کو اجازت دی گئی ہے ایک اور بڑی خبر گرین زون میں ڈرائیور اور دو سواری کے ساتھ ٹیکسی کو بھی اجازت دی گئی ہے ٹیکسی چل سکیں گی اورنڈ زون میں بھی ڈرائیور کے ساتھ پیسنجر ایک جا سکے گا گرین زون میں ڈرائیور اور دو سواری اورنڈ زون میں بھی ڈرائیور کے ساتھ دو سواری سفر کر پائیں گے یہ ارہاد بری خبر ہے گرین زون اور اورنڈ زون میں ڈرائیور کے ساتھ دو سواریاں ٹیکسی میں سفر کر پائیں گی لیکن اس میں بھی کچھ شرطیں ہوں گی بہت ضروری ہونے پر ہی اس بات کی اجازت دی گئی ہوگی دی جائے گی سشرت اس سفر کی اجازت دی جائے گی گرین زون اور آرین زون میں ڈراور کے ساتھ دو سواریاں ٹیکسی میں سفر کر پائیں گی ایک اور بڑی خبر مہاراش میں گرین زون میں اب سیلون کھلیں گے بہت وقت سے اس بات کب انتظار ہو رہا تھا گرین زون میں سیلون کھلنے کو پرمیشن دے دی گئی ہے سیلون اب لوگ کھول سکیں گے اس میں بھی لیکن بہت ساری ہدایتیں ہوں گی بہت ساری نیم ہوں گے اس کے ساتھی یعنی سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن ہر جگہ ضروری ہوگا یہ خیال رکھنا ہوگا لیکن گرین زون میں سیلون کو کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے ساتھی ساتھ اورنج زون میں بھی سیلون کھولنے کو اجازت دے دی گئی لیکن وہاں بھی سوشل ڈسٹنسنگ کے نیموں کا پالن پوری طرح سے کرنا ہوگا یعنی سوشل ڈسٹنسنگ سختی سے لاغو ہوگی چاہے آپ گرین زون میں ہو چاہے آپ اورنج زون میں ہو لیکن راحت بھری خبر یہ ہے کہ سیلون کو کھولنے کی اجازت دی گئی ہے لیکن ریڈ زون میں سیلون نہیں کھلیں گے گرین زون اور اورنج زون میں سیلون کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے جبکہ ریڈ زون جو علاقے گھوشت ہیں وہاں پر سیلون نہیں کھلیں گے ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ گرین اور اورنج زون میں آفیسز کو کھولنے کی بھی اجازت دے دی گئی ہے گرین اور اورنج زون کے آفیسز کھلیں گے لیکن وہاں بھی وہی بات سوشل ڈسٹنسنگ کا پورا پالن کرنا ہوگا جو گائیڈ لائنز جاری پہلے کی جا چکی ہیں بھارے سرکار کے طرف سے سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھتے ہوئے آفیسز کو کھولنے کی اجازت گرین اور اورنج زون میں دے دی گئی ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ جو کنٹینمنٹ زون ہے جہاں پر سب سے زیادہ کرونا کے کیسز ہیں وہاں پر جو ضروری سرویسز ہیں میڈیکل کی سویدھائیں ہیں میڈیکل سٹورز ہیں یہ کھولیں گے لیکن بہت سارے احتیاط اور بہت ساری شرطوں کے ساتھ تو مہاراج سے جوڑی یہ بڑی خبریں آپ کے ٹیلویزن سکرین پر سیلون کھولیں گے اورنج زون میں گرین زون میں ریڈ زون میں نہیں کھولیں گے گرین زون اور اورنج زون میں آفیسز بھی کھولیں گے ہوای جہاز ٹرین میٹرو نہیں چلے گی لیکن ساتھی ساتھ شراب کی بکری کو اجازت دے دی گئے سبھی شکشن اور سنستان پورے صوبے میں بند رکھے جائیں گے ہوتل مالز بھی بند رہیں گے کنٹینمنٹ ایریاز میں میڈیکل سٹورز اور جو ضروری ایسنشل سرویسز ہیں وہ جاری رہیں گی وہ کھلے رہیں گے ان کے دکانے موسیقی